اور اس میں کانٹے کی بات کیا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ لَّهُ الدِّين اللہ کی عبادت کو لازم پکڑ لو اپنے اطاعت کو اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ یہ دو لفظ ہیں ایک ہے مخلص مخلص کہتے ہیں اللہ کا چُنہ ہوا بندہ جس طرح کے انبیاء اکرام علیہ السلام ایک لفظ ہے مخلص اللہ کے لیے اپنا اخلاص اپنی کمیٹمنٹ ڈیڈیکیشن شو کرنے والا اور وہ ڈیمانڈ ہر بندے سے اللہ کا لکھئے کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ خالص اللہ کے لیے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابحبوث صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے تو اس صورت میں یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا کہ اپنے دین کو خالص کر لو اللہ کے لیے عبادت خالص اللہ کے لیے کرو بار بار توحید کا یہ درست جو ہے ریپیٹ کیا جائے گا یعنی اللہ تعالی اپنی توحید اور اپنی عبادت میں کسی بھی شخص کو کسی بھی پڑی سے بڑی ہستی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خالصہ تن اللہ کے لیے عبادت کرنے کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کسی بھی حوالے سے اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کمیٹمنٹ میں شریک نہیں کیا جا سکتا اس نام کے اوپر کہ بھئی یہ ہستیاں بھی تو ہمیں اللہ کے قریب ہی کرتی ہیں اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اس قسم کے اوٹ بٹانگ قسم کے اشار پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر حملے کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کے اوپر سخت ترین آیات قرآن حکیم میں جس صورت میں آئی ہیں وہ اسی میں اب دیکھیں یہ اخلاص کا لفظہ ہے اگلی پھر آیت دوبارہ دیکھیں اللہ اللہ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ بی اٹینشن یہ اللہ کہتے ہیں کہ کنو کڑ لوے گال پنجابی میں اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اللہ بی اٹینشن آگاہ ہو جاؤ اٹینٹیو ہو جاؤ لیلہ دین الخالص کہ دین صرف اللہ کے ساتھ خالص ہے بس اور کسی کے ساتھ اس کو منصوب نہیں کرنا والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں دیکھ لو اولیاء ہر جگہ آنڈر رکھے ہیں نہیں اولیاء بھی بڑی شان ہیں اولیاء بھی ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں صرف اولیاء کا لفظ جب بھی قرآن میں آیا ہے نا وہ اللہ کے مخالفین کے لیے آئے من دونہی اولیاء جو لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر اور اولیاء گھڑ لیے ہیں تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدوم الا لیقربونا الا لیقربونا الا اللہ زلفا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے لوگ جی کو گل سمجھ آئیے سیم بیماری میں نے کہا تھا نا سخت ترین آیات قرآن حکیم میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم خالص دین کی بات کرتے ہیں نا تو خالص دین کی رکاوٹ سب سے بڑی کون سی چیز ہے وہ ہستیاں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اگر کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کس نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے مجھے بتائیں کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہوگا تو آگے سے سوال کیا جائے یار یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کیوں لا رہے ہو تو وہ کوئی یہ کہے گا کہ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ شیطان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں اے تی دی ایکسیپٹس ہی کوئی نہیں ہو نہیں پائی اللہ کے مقابلے پہ وہ ہستیاں میشہ کھڑی کی جائیں گی جو اللہ کی محبوب ہوں گی پیغمبر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی دنیا میں سب سے ننگا شرک اگر ہوا ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والوں میں ہوا ہے عیسائیت کو آپ دیکھ لیں اتنا ننگا شرک کسی اور نے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا بگوٹن سان اف گوڈ جیزیس کرائیسٹ is بگوٹن سان اف گوڈ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سلبی بیٹے ہیں جس طرح مرد و عورت کا تعلق ہوتا ہے نا عوض بللہ من ذالک سلبی بیٹے تو انہیں دو عرب عیسائیوں کا یہ عقید ہے آل موسٹ ان میں سے چلیں آپ کہلیں کہ فارٹی پرسنٹ وہ ہیں جو ان کو خود ہی رب گلیم کر رہے ہیں پروٹیسٹڈ اور کیتھولک ان کو کہتے ہیں بگوٹن سان اف گوڈ تو اللہ تعالی ماتا ہے جب آپ ان سے بات کرو گے کہ اللہ کے مقابلے پر یستی ہیں کیوں لارے ہو دین تو خالص اللہ کیلئے کرو تو آگے سے جواب دیں گے مَا نَعْبُدُمِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم تو ان کی عبادت نہیں کر لیں مگر صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے ہی اور قریب پیار دیں گے جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارو کہتے ہیں پچھے تھے اللہ ہی ہے جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو آپ بزرگ پرستی کو چھوڑو وہ کہتے ہیں بزرگاں پچھے نبی علیہ السلام ہی اللہ بھی پچھے تو نبی بھی پچھے دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے تو آگے فرنٹ پہ ہونی چاہیے تھی ان کو آپ نے کر دی ہے پچھے وہ مجھے پی نصیر الدین نصیر صاحب کا جملہ یاد آیا انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر جس کی رہ سے پورا مکبہ فکر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گیا الشیخ عبدالقادر جلانی کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں انہوں نے توحید کی تعلیمات کے اوپر ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے وہ تو پورا کتاب اگر ہمیں پڑھو نا یقین کریں تو وہ جس کو کہتا ہے نا کومیڈی شو لگ جائے گا اتنے زبردست جملے انہوں نے لکھے ہیں جس کو کہتا ہے نا گھر کے بندے تھے تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا انہوں نے کہا کہ ہم اولیاء کے ساتھ اللہ کا لفظ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں کہتے ہیں ویسے تو بچارے اونچے ہوئی نہیں سکتے جب تک اللہ کا نام نازال لگائے کسی انسان کی کیا ہو کہا آتا ہے جس شخص کی پیدائش ایک منی کے گندے کترے سے ہوئی ہے وہ شخص کتنی اونچی پڑوان بھار سکتا ہے کہتے ہیں ہم اولیاء کے نام کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں اولیاء اولیاء بن جاتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں اونچے کہتے ہیں جب وہ تھوڑی اونچی پڑوان ہوتی پھر ہم اللہ کا لفظ کاٹ کے خاری اولیاء 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 کے نشروع کر دیتے ہیں اللہ پسے کچھ چلا جاتا ہے اور یہ پریکٹیکلی واقعی ایسے ہو رہا ہے یعنی جتنی ہستیوں کی آپ کو روپ ڈلوارے ہوتے ہیں کس بنیاد پر یہ روپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کی بنیاد پر کہ جی اللہ نے طاقتیں دی ہیں اللہ ہی ہے اور جیسے ہی آپ ان کے سامنے کہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے ساتھ ہی ان کے چہرے مر جانے شروع ہو جاتے ہیں بھئی اللہ کے نام کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے ان ہستیوں کے اتنے ان کے نام کے اوپر چندے کٹھے کیے آپ نے خانکائیں سجائیں آپ نے لوگوں کو اپنے سال لگایا انہی ہستیوں کے نام کے اوپر اور ان کو کیسے ہنچا کیا اللہ کا نام لگا کے اور جب اللہ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو ہنچا کیا تھا تو آپ کے چہرے جی تسی بلیاں نو نہیں مندے جی تسی بزرگان نو نہیں مندے جی وہ یہ پھر شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ ہمارا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ انہی ہستیوں کے پیشے گھو تم پڑھے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی یعنی چاہے عبادت اس شکل میں ہو کہ کسی کی عبادت ڈریک کی جائے اس کو پوچھ کے ایک عبادت کی دوسری شکل ہے اس سے مدد مانگنا کیونکہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ پیروفیروں کو سجدے کر رہے ہیں جا کے خدا سمجھتے ہوئے تعظیمی کر رہے ہیں وہ حرام ہے لیکن جب وہ ان کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں وہاں پہ توحید کی وائلیشن ہو جاتی ہے کیونکہ عبادت بھی اللہ کی ہے مدد کے لیے آپ نے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس پہ مسئلہ نمبر تھری ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہوتا وہ دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والا دن ان کے درمیان جگڑا کر جگڑے کا فیصلہ فرما دے گا جس میں دنیا میں اختلاف کرتے تھے بے شک اللہ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹا اور نشکرا ہو بیسیکلی اللہ کے جو نشکرے لوگ ہیں اور جھوٹے عقائد کے پر مبنی وہ اپنے توہمات کو لے کے چل رہے ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا آپ ان کے سامنے قرآن کی ساری آیات رکھتے ساری آدیث رکھتے کبھی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو ادایت دینی نہیں ہے جو جھوٹے ہیں اور جو نشکرے ہیں اللہ کے اگر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا چل لے تو وہ جس کو بھی چنتا تو وہ اپنی مخلوق میں صحیح چنتا وہ علاہ کبھی نہ مان سکتا وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوتا آنری طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا چل لیتا جیسا کہ جیوس اور کرسچنز کی جو کتابوں میں آپ کو سن آف گارڈ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لئے بھی ملے گا ہم اردو میں بھی ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا جی ہی ہے جو بھی کوئی زندہ چیز ہے اور یہ معاورتاں بولنا کو غلط نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کے دور اوپر تلے کئی ایک احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیاملہ دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میرے بندوں میں بیمار تھا تم نے میری بیمار کرسی کیوں نہیں کی تو لوگ کہیں گے اللہ تو تو بیمار ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تم نے اس کی عادت بھی نہیں کی جا کے یعنی یہ صلح رحمی کے پوائنٹ آویو سے بات ہوئی حالانکہ اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تشبیح دیتا اس طرح جیوز اور کسٹنز کی جو بکھ ہیں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اس میں آپ کو یہ مخلوق اعتبار سے جو فادر ملے گا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث بھی اس میں ملے گی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے اسمانی خدا سے کہوں گا میں اپنے اسمانی باپ سے کہوں گا وہ باپ ان معنوں میں نہیں ہوتا وہ کمبے کے معنوں میں ہوتا ہے جیسے رب کا لفظ رب کس کو کہتے ہیں پالنے والے کو قرآن میں رب کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے بھی باپ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے رب برحم ہم آکمہ رب بیانی صغیرہ اللہ ان دونوں پر رحم فرمات جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ایک خواب والے کو انہوں نے تعبیر بدائی کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا تو رب سے مراد آگا پالنے والا تو ماں باپ ظاہرہ اولاد کے لیے رب کا درجہ رکھتے لیکن ایک رب وہ ار رب وہ تو ایک سپیڈیر رب اور ایک پالنے والے کے باپ تو اللہ تعلماتا ہے اگر ہم نے کسی کو اپنی اولاد چننا ہوتا تو مخلوق میں سے ہی ظاہرہ چنتا کیونکہ لم یلد والم یولد سبحانہو لیکن وہ تو پاک ہے وہ اللہ الواحد القحار وہ اکیلہ ہے اور سب پچھایا ہوا ہے یہ اس کی گرائی آپ میں جب کھولو گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جملے کے اندر کیا قیامت مضمئر ہے اللہ حرماتا ہے کہ اللہ تعلم نے اپنا اگر بیٹا چننا ہوتا مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبحانہو وہ تو پاک ہے پاک کسی سے ہر عیب سے انسان کے ساتھ ایک عیب ایسا جوڑا ہے جس کی ایسے اسے اولاد کی ضرورت ہے اور وہ عیب ہے موت اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے برنے کے بعد میرا مشن کوئی آگے لے کے چلے اور یہ انسان کی بریانی خواہش ہے حتیٰ کہ پیغمبر اس خواہش سے ازاد نہیں ہے حضرت ذکریہ الاسلام نے کیا دعا کی تھی اللہ مجھے اولاد دے میں بڑا ہو چکا ہوں مجھے تو اپنا کو وارث ہی نہیں آگے نظر آرہا جو اولاد یاکوب کا وارث ہو جو ہماری تعلیمات کو آگے لے کے چلے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جیئی الاسلام کی بشارت دی خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے فود ہوئے تو کافروں نے کہا دیکھو اس کا تو آگے کوئی مشن لے کے چلنے والا ہی نہیں تو اللہ نے کہا کہا آپ کا بیٹا تو کوئی نہیں ہوگا لیکن آپ کا دشمن دم کٹا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھو روحانی بیٹے دے گا جو آپ کا مشن آگے لے کے چلیں گے اتنے بیٹے تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلماسٹ ساڑھے چودہ سو سال ہونے والے ہیں لیکن دنیا میں چلے میں کروڑوں تو نہیں دعویٰ کرتا لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو اسی توحید پر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں اپنے اصحاب کو دیکھے گئے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس دن کیلئے کوئی تور پہ گئے ہیں ستر ہزار اصحاب آپ کے بچھڑے کو خدا بنا کر مرتد ہو گئے وہاں پہ چالیس دن کا گیپ وہ بھی فوت نہیں وہے صرف گئے تھے پیچھے انہوں نے کام ڈال دی ہے اور یہاں پہ پندرہ سو سال ہونے والے ہیں اور لوگ اسی توحید کے اوپر قائم ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک ایسی فضیلت دی ہے باقی پیغمبروں پہ تعلیم کو لے کے اور قیامت تک یہ امت اسی طریقے سے قائم رہے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہچانے والا ان کو نقصان نہیں پہچا سکے گا بڑے بڑے فتنے آئیں گے لیکن وہ اس دین پر ڈٹے رہیں گے جو میں نے دیا ہے اور حقیقت بات ہے یہ نہیں حکومتی لیول کے اوپر کس قسم ان کی ساتھ سے ہوئی اسلام کے خلاف اسلام کے دعب کے اوپر اس وقت بھی میجارٹی میں وہی لوگ ہیں جو اسلام کا بگڑا ہوا حلیہ لے کے چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو صحیح توحید اور کتاب و سنت کی تعلیمات جن لوگوں نے تھامی ہوئی ہے نا وہ اپنے معاملات میں اتنے کونفیڈنٹ ہیں کہ ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتے حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی اولادیں آگے سے گمراہ ہو رہی ہیں بقول ان کے لیکن ان کو کوئی نہیں اٹھا ساکرا اس لیگ ان کو تو پتہ ہے ہم کتاب کے اوپر ہیں بکش مسلمان ہیں بکش اور نان بکش مسلمان کا فرق پہ میرا کلیپ دیکھ لیں سنی اور ٹنی میں فرق یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اللہ طرف ماتا ہے چونکہ اللہ پاک ہے کہ اسے موت نہیں آنی چونکہ موت نہیں آنی تو اسے بیٹے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے پھر الواحد وہ اکیلہ ہے القہار اپنے بندوں پہ چھایا بھی ہوا ہے جو اکیلہ ہے چھایا بھی ہوا ہے موت بھی نہیں اسے آنی اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے یہ ہے اس کی ڈیٹیل